امیر و مؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دوران طواف حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اِنِّي اَعْلِمُ بِأَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنفع وَلَا تَذُرْ لَوْلَا أَنِّي رَئِتُ رَسُودَ اللَّهِ صَلَىٰهِ صَلَىٰهِ مَا قَبَّلْتُكَ عَبَدَ اے پتھر مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے تیرے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے حالانا یہ پتھر کونسا ہے کوئی دنیا کا پتھر نہیں ہے اللہ نے یہ پتھر حجر اسود جنت سے بھیجا ہے اس پتھر کی تاثیر یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ پتھر آئے گا حجر اسود رسول اللہ عزم کا فرمان ہے اس پتھر کو دو آنکھیں لگی ہوں گی اور ایک زبان لگی ہوگی آنکھوں سے دیکھے گا اور زبان سے بولے گا آنکھوں سے تلاش کرے گا کس کس نے سچے ایمان کے ساتھ مجھے بوسا دیا تھا اپنی زبان سے گواہی دے گا اور اللہ ان بندوں کو معاف کر دے گا یہ حجر اسود ہے امیر عمر کیا فرمان ہے مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ ٹال سکتا ہے پھر تجھے بوسا کیوں دے رہا ہوں بوسا اس لیے دے رہا ہوں میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا تھا اگر اللہ کے پیغمبر نے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا صحابہ کا عقیدہ کیا تھا ہم تو گھر سے نکلیں سامنے سے سیاہ بلی گدر جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ سفر میں شر ہی شر ہوگا گھر کی چھت پہ اللو بول جائے ہم اس سے بڑے اللو بن جاتے ہیں اور قوہ بول جائے ہمارے نظریات کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا کہ ہر قسم کے خیر و شر کا جو مصدر ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کے عمر سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کے عمر ہی سے شر کے فیصلے ہوتے ہیں